سیل پیر محل کے گاؤں تین سو پچیس گاہبے میں احسان رضاق میں کرونا وائرس پوزیو آنے کے بعد انتظامیہ نے یہاں کل انتظامات کیے تھے کہ گاؤں میں آکے انہوں نے سپریک کیا اس گلی کو سیل کیا اور کچھ حلکار یہاں کچھ دیر انہوں نے قیام کیا اس کے بعد سارے حلکار یہاں سے چلے گئے آئیے صورتہ یہاں جو خارجی اور داخلی راستے یہاں پہ کوئی انتظامات نہیں جیسے لوگوں کی روٹین ہے ویسے آ جا رہے ہیں پولس کی طرف سے کوئی ناکبندی نہیں کی گئی کسی کی چیکنگ نہیں کی جا رہی اور جو جس گلی کو سیل کیا گیا ہے اس گلی میں انتظامیہ کی طرف سے جو تین گروں کے سیل گیا ہے ابھی تک راشن نہیں بچایا گیا جو گاؤں کے مخیر حضرات ہیں ان کی طرف سے ان کو راشن دیا گیا ہے محکمہ صحت کی طرف سے کہ گاؤں کے کسی بھی اور فرد کا کرونا کا جو ٹیسٹ ریا سیمپل نمونہ حصل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کرونا وائرس تسیل پیر محل میں پھیلنے کا خطرہ موجود ہے وہ پھیل سکتا ہے انتظامیہ کی طرف سے کوئی انتظامات نہیں کیا گئے اور جو گاؤں کے اور جو شہر کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں خون میں خوف و حراس پایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر انتظامیہ کو چاہیے کہ اس گاؤں کو سیل کیا جائے تاکہ جو لوگ ہیں باقی لوگوں کو بچا جا سکے اس وقت جو گاؤں کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے انتظامیہ نے روائیتی بے ہسی کا مزارہ کیا ہے کوئی انتظامات نہیں کیے کل کے بعد کوئی بندہ انتظامیہ کے یہاں نہیں پہنچا پولس کا ایک اہل کار وہاں بیوٹی دے رہا ہے اور دونوں سائیڈوں پر دو بانس رکھ کے اس گلی کو بند کیا گیا ہے چاپنس کینڈے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے ان کو انتظامیہ کے طرف سے کوئی کھانا پروائیڈ نہیں کیا گیا صرف گاؤں کے لوگ ان کو کھانا دے کے آتے ہیں یہ انتظامیہ کا یہ روئیہ جو گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ روئیہ اچھا نہیں ہے فوری طور پر ان کے کھانے کے انتظام کیا جائے یہاں پہ سیمپل لیے جائیں اور جو انتظام داخلی اور خارجی رسوں پر پولس تائنات کی جائے تاکہ یہ جو وائرہ سا اس گاؤں کے اندر ہی رہے اور باہر نہ پھیلے جی